اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیر خریت اور فٹ فارٹ ہوں گے آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو چلیں جی شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ ایک نئی صبح کے ساتھ تو یہ وہ والے پتھے ہیں یہ چیک کریں یہ وہ ہیں جو آپ کے سامنے میں نے پچھلے دنوں بڑی کلونی سے الگ کر کے وہیں رکھے تھے کہ یہ سیلف ہو جائیں ایک دفعہ ہم چیک کر لیں کیونکہ میں ہر پتھا چیک کرتا ہوں پہلے الادہ کر کے اگر سیلف ہوا تو ٹھیک ہے مانا میں ان کو واپس چھوڑتا ہوں اب شکر الحمدللہ یہ سیلف ہو گئے سارے تو ان کو اسی کلونی کے اندر چھوڑنے لگے ہیں پتھوں والی کے اندر تو میں نے کہا چلیں میں بڑی بھی ساتھ ساتھ بنا لیں اور ساتھ ساتھ میں اپنے دوستوں کو بھی دکھاتا چلوں ماشاءاللہ سے کتنے سارے ہو گئے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی اندر دیکھئے گا میں اندر پکڑ دوں ایک تو پکڑا گیا بلکہ ایک ایک کر کے چھوڑ دیتے ہیں ماشاءاللہ سے سائز وغیرہ ہر چیز ہیلڈی ہیں سب کچھ بہترین ہیں وہ چیک کریں کتنے سارے ہو گئے ہیں زبردست ہو گئے ماشاءاللہ وہ پیچھے بھی بیٹھے میں ہیں اس طرف بھی بیٹھے میں ہیں مطلب کہ ہر جگہ ہے یہ دیکھیں میں یہ سارے چھوڑ دوں پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ چار رہ گئے ہیں ایک تو گیا ہاں پانچ تھے نا باقی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہمارے پاس ایوریج جاری ہے ان کی کلونی کے اندر پرانی کلونی میں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا سب میں انڈے نکلے اور شکر الحمدلہ کہ موسم بہت زبردست ہو گیا کیونکہ موسم اس لئے زبردست کا کہہ رہا ہوں کہ اب ہمارے پر ہیمیڈیٹی کا مسئلہ نہیں آئے گا پہلے ہیمیڈیٹی کا مسئلہ آ رہا تھا نا کہ ہیمیڈیٹی بہت لوگ ہو گئی تھی تو اس ویسے میں نے کولر بھی سیٹ کیا سب کچھ کیا میں نے کہا ہیمیڈیٹی لوگ نہ ہو وہ شکر الحمدلہ کہ خود بہت ہی موسم بھی بہت زبردست ہو گیا یعنی کہ ٹھنڈا ہو گیا موسم اب تو رات کو ڈھاکے بھی رہا ہوں میں اپنے پرندوں کو نا شکر الحمدلہ سے تو ویسے ماشاءاللہ یہ بس دور آگے اس کو بھی میں ساتھ ساتھ شفٹ کریں یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی اگلے سیزن اگلے سیزن کہا رہا ہوں تو سیزن ختم ہو گیا اسی سال کے انڈ میں انشاءاللہ یہ بھی سارے چلیں گے باقی جو اب جو آئیں گے ہمارے پاس پٹھے وہ انشاءاللہ ہم یہ ہے کہ سارے کہ سارے ہم سیل کر دیں گے ان کو سیل کر کے ہم یونی کریں گے کہ ان کی جگہ ہم نے ڈالنا ہے سارا البینو تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت جلد البینو لے کے آئیں گے یوں والیٹ بھی ہمارا اس لیے سیل کیا ہم نے کہ بھئی اس کی جگہ第三ے ہم نے البینو لے کے آنا تھا اب یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ یہ بھی آگے بس اب ہو گیا خالی تو میں آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی صحت ہے زبردست ہے اور سب نے رنگ بھی سب کو ڈالے میں ہے ملکہ اب پرندہ دور سے پتہ لگ رہا ہے کہ واقعی ہماری ایوریک ہے یہ دیکھیں آپ سائز دیکھیں یہ ہوتا ہے سائز ماشاءاللہ سے گروتھ یہ ہوتی ہے ان کو سوٹ فول لگانے کی شروع سے سوٹ فول کھاتے آ رہے ہیں ماں باپ بھی سوٹ فول کھاتے ہیں ساس اور بچے بھی تو ماشاءاللہ سے اس لیے ان کی صحت اتنی زبردست ہے اتنی زبردست ان کی گروت ہے یہ دیکھیں زبردست کتنے سارے ہو گئے ابھی تو انشاءاللہ اتنے ہی ہم نے اور بھی لے کے آنے آپ لوگ بس میں آپ سب سے ریکیسٹ کروں گا جو جو میرے ساتھ جو جو نیو ہیں آپ سب لازمی سبسکرائب کر رہے ہیں اور بیلا ایکن بھی لازمی پرس کریں تاکہ میری ڈیلی ایوروٹین ڈیلی کا ویلوگ آپ تک پہنچ سکے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ شکر ہے یہ دیکھیں یہ میں لکھایا ہوں ابھی کبوتروں کی خوراک کیونکہ ان کے بچے جو نکلے ہوئے تھے تو ان کو میں یہ مکس ہی ڈالتا ہوں ویسے باجرہ میں نے کہا کیا باجرہ ڈالیں مکس ہی ڈال دیتے ہیں کیونکہ مکس تو یہ ہے کہ چلو سب ہی کھا لیتے ہیں مل گئے اب کیا باجرہ باجرہ سمپل باجرہ وہ بھی اتنا مہنگا ہے تو میں کہا کیوں نہ ان کو اچھی خوراک دیں کیونکہ دانہ تو پرندوں کا اپنا نصیب کا ہوتا ہے ہر پرندہ اپنے نصیب کا دانہ کھاتا ہے یہ بھی اس کے اندر رکھتے ہیں جہاں پہ یہ جوڑے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا اور ڈال دیتے ہیں باقی یہ اپنے رام سے سارے کے سارے دانہ کھاتے رہیں گے یہ دیکھیں یہ آگے یہ خودی بے خودی سارے کے سارے اٹھا لیں گے باقی یہ میں باجرہ بیسے ملاتا ہوں تھوڑا سا کیوں کیونکہ اس کے اندر مکس جو ہے نا اس میں میں نے باجرہ نیڈل رہایا تھا اس میں میں نے کہا تھا صرف جو دوسری چیزیں ہیں نا بس وہ ڈال دو باقی باجرہ میں تھوڑا سا کیونکہ اضافی ڈالتا ہوں اندر بچے ہیں تو اس کے رکھنا ہوتا تھا نا اس رہے سے پھر میں اضافی درہ ڈال دیتا ہوں تاکہ یہ آرام سے کھا پی بھی لیں یہ ان کو بھی ڈال دیا یہاں پہ باقی وہ اس کو سائیڈ پر رکھا ہے وہ ذرا اس کو یہ ہے کہ بعد میں ڈالوں گا پھر میں ان کو کھانے دیتے ہیں اس کے کام دیکھیں یہ کام پہ چڑھا گا وہ دیکھیں کہاں چڑھ کے اضانے دے رہا ہے وہ دیکھیں اور چک کریں اس کے کام ذرا اللہ کے بندے نیسیاں وہ دیکھیں یہی میرے تانگنا کرتا ہے اس نے اس کو جب بھی آکے دیکھو یہ ہمیشہ کھڑوں پر بچھا ہوتا ہے دیواروں کے اوپر اور اس کا ایک ہی کام میں بس اضان دے رہا ہوتا ہے یہ یہ یہاں بتاتا ہے کہ بھائی میں ہوں یہاں کا شیر یہ شیر ہوں جو ہے یہ ہے کہ اس کو اللہ کرے بس اس کے بھی جلدی سے انڈے اتار تو رہی ہے فی میل بس جلدی اللہ وہ کھڑا کھو تاکہ اس کو بھی ہم انڈا پہ بٹھائیں اور اس کے بھی بچے ہیں ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بڑا یقین میں نے بڑا دل ہے جلدی سے جلد اس کے بھی بچے آ جائیں تاکہ وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیک کریں زبردست ہو گیا شروع یہ دیکھیں یہ بھی میں نے کھولا دیا میں نے آؤ کا ہے بتایا تو نہ لگ یہ بچے لے کے آئے تھے ہم اور جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں ان کو پتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ فول ہو گیا پیر اور شکر ہے پیر نہیں نکلا ہے ریسر بس یہی دونوں رکھنے اسی کے ساتھ کے اسی کے بچے نکلا کے رکھنے ہم نے باقی سارے میں نے ہٹا دینے اصل ہم نے یہ بریڈ رکھنی ہے بس اللہ کرے یہ جلدی سے انڈے اتار دیں اور یہ بریڈ آجائے بس ہمارے پاس لیکن مانے میرا دل خوش ہو جائے گا مجھے بڑا بے سبری سے انتظار ہے ان کا ان کی بریڈ ہے پہلے تمہیں شک تھا کہ فیمیل پتہ نہیں فیمیل نکلتی ہے نہیں نکلتی دونوں میل نہ نکلیں یہ شکر ہے اللہ کا جی اس کا بھی نیچہ تا رہا ہے یہ بھی دانا کھا رہا ہے شکر ہے ماشاءاللہ تو چلیں جی آج کی ویڈیو یہیں تک ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو لائک لازمی کر جائے گا اور ہمارے چینل بندگ دنیا کو سبسکرائب بھی لازمی کر جائے گا اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ شیئر بھی لازمی کیا کریں میں نے چینل کو اپنے فیملی کے ساتھ اپنے فرنس کے ساتھ اور کومنٹ کر کے بھی ہمیں بتایا کریں کہ کون سی چیز آپ کو اس میں اور ہم بہتر کر سکتے ہیں چلیں جی آج کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ